اسلام علیکم ایسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انڈیکسنگ ایشو بہت سارے نیو بیز ہوتے ہیں گیس پوسٹرز ہوتے ہیں ویب ماسٹرز ہوتے ہیں یا بلوگرز ہوتے ہیں ان کا سب سے مین ایشو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویب سائٹ انڈیکس نہیں ہو رہی ہوتی چاہے آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ورڈپریس میں کسٹم ویب سائٹ آئے شاپی فائی ویب سائٹ آئے یا آپ نے بلوگر پر کوئی بلوگ بنایا ہوئے ایشو آپ کے کونٹینٹ کی وجہ سے آتے ہیں سم ٹائم ویب سائٹ کے سرکچر کی وجہ سے آتے ہیں یا پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی انڈیکسنگ ایشو ہوتا ہے یا پھر آپ نے سائیڈ میپ کریئیڈ نہیں کیا یا آپ نے ویب سائٹ کو ویب ماسٹر ٹول میں سبنڈ نہیں کیا لیکن کیا کیا ایشوز ہیں ان کو ڈیٹیل میں ریویو کرتے ہیں سکرین پر جاتے ہیں اور سارے کے سارے جو پرابلمز ہیں جو جو ایشوز ہیں ان کو ون بائی ون ان لسٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو آج سالو کرتے ہیں جی دوستو تو چلیں ہم سکرین پر آگئے ہیں تو آج بیسکلی ہم نے دو چیزیں ڈسکس کرنی ہے فرسٹ نمبر پہ ہم نے یہ انڈیکس کرنا ہے کہ ہماری اپنی ویب سائٹ ہے بلاغ ہے یا گیس پوسٹنگ ویب سائٹ ہے وہ گوگل میں انڈیکس کیوں نہیں ہوتی اس کے پیجز اس کے پوسٹ ہم آرٹیکل پبلش کرتے ہیں تو وہ گوگل میں انڈیکس نہیں ہو رہے ہوتی کیا ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈیکس نہیں ہوتے چاہے کسٹم ویب سائٹ ہے یا ورڈ پیس ویب سائٹ ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے یہ ڈیٹیل میں چیک کرنا ہے فر ایکزمپل ہم بیک لنگز بنا رہے ہیں ہم گیس پوسٹنگ ویب سائٹ سے بیک لنگ لے رہے ہیں یا نارمل کوئی بیک لنگ بنا رہے ہیں پروفائل بیک لنگ ہے کوئی بھی بیک لنگ ہے ہم وہ بنا رہے ہیں لیکن وہ گوگل میں انڈیکس نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے ہمیں بوسٹنگ نہیں ملے گی ہماری ایتھاریٹی انکریز نہیں ہوگی اور ہمارے گوگل میں کیورڈز رینک نہیں ہوں گے تو آج ان دونوں چیزوں کو ڈیٹیل میں ون بائی ون چیک کرنا ہے انڈیکسنگ ایشو آپ کو ایکسپلین کروں گا ایک ایکزمپل کے طور پر میں نے آپ کے لئے ایک ویب سائٹ پرچیس کیا ہے اور اس کو شارٹلی ڈیزائن کی ہے میں نے بسکلی ایک ڈومین لیا آپ کے لئے چیٹ جپٹی فور کے اے آئی ڈاٹ انفو کے نام سے ٹھیک ہے اور اس پر ڈمی کونٹینٹ اپ ڈیٹ کر دیا اب بسکلی یہ ڈمی کونٹینٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیر ہو جائیں گی کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں کہ ویب سائٹ گوگل میں انڈیکس نہیں ہوتی فور ایکزمپل سب سے پہلے ہم جاتے ہیں یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے ہم نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی ہے اب یہ ورڈ پیس ویب سائٹ ہے اور اس کو ہم نے گوگل میں انڈیکس کروانے ہیں تو انڈیکسنگ نہ ہونے کی ریزنز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیئے آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ڈیزائن اگر اچھا نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی گوگل میں انڈیکس نہیں ہوگی فور ایکزمپل اس کی ریزن کیا ہے آپ کا تھیم اچھا نہیں ہوگا آپ کا ڈیزائن اچھا نہیں ہوگا تو وہ گوگل جب اس کو کرولر آئے گا بسکلی اس کو جب ریڈ کرے گا یا انڈسٹینڈ کرے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا اس میں جو بسکلی سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ویب ماسٹر میں کچھ ایررز آ رہی ہوتے ہیں میں ویب ماسٹر میں بھی اس ویب سائٹ کو بھی سبمیٹ کرواؤں گا اور آپ کو ڈیٹیل میں چیک کرواؤں گا ون بائی ون سم ٹائم انڈیکسنگ ایشو میں ویب ماسٹر میں ایک ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ انڈیکس نہیں ہو رہی ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ موبائل فرینڈلی نہیں ہے اب وہ موبائل فرینڈلی کیوں نہیں ہوتی فار ایکزمپل اس کو میں موبائل پہ اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے اب یہاں میں فار ایکزمپل آئیپون ٹویل پرو میں اوپن کر رہا ہوں اب یہ ویب سائٹ میرے سامنے بلکل اوکی ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ جب موبائل پہ اوپن کی جاتی ہے تو یہاں سوشل میڈیا آئیکنز ہوتی ہیں یا کوئی شارٹ سی ایمیجیز ہوتی ہیں تو وہ ان کا سائز سوڑا انکریز ڈیکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سی موبائل فرینڈلی ویب سائٹ نہیں ہوتی اور اس کی ایمیج رائٹ سے لیفٹ جا رہی ہوتی ہے لیفٹ سے رائٹ جا رہی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ مکس اپ ہو رہا ہوتا ہے ڈیکس ٹوپ پہ لیپٹوپ پہ ہمیں ویب سائٹ اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن موبائل پہ وہ سارا کچھ مکس اپ ہو رہا ہوتا ہے موبائل فرینڈلی نہیں ہوتی that's why وہ ویب سائٹ انڈیکس نہیں ہوتی گوگل میں کیونکہ اس میں ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ وہ موبائل فرینڈلی نہیں ہے اس کو موبائل پہ تو یہ سارے مکس اپ ہو جاتے ہیں بلکل جڑ جاتے ہیں بلکل ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں موبائل پہ جس کی وجہ سے موبائل پہ گوگل اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کر باتا اور انڈیکس نہیں کرتا کیونکہ جب تک آپ اس کو پروپر سالو نہیں کروگے موبائل فرینڈلی نہیں بناوگے تو یہ انڈیکس نہیں ہوگا ایک تو آپ کا ریزن ہوتا ہے آپ کا theme اچھا نہیں ہوتا یا آپ کی جو structure ہوتا ہے بسیکلی وہ ٹھیک نہیں ہوتا that's why وہ انڈیکس نہیں ہوتا for example ہم ورڈپیس میں ہم نے یہ ویب سیٹ بنائی ہے اس کے ڈیش بورڈ میں ہم جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہمیشہ یاد رکھی کہ جب بھی آپ گیس پوسٹنگ گیس پوسٹنگ ویب سیٹ ہو یا نارمل ویب سیٹ ہو ورڈپیس پہ بناتی ہو تو آپ سیٹنگ میں آپ کے ریڈنگ ریڈنگ میں لازمی جائے کریں سیٹنگ میں جائیں گے ریڈنگ میں جائیں گے ریڈنگ میں یہاں پہ ہوتا ہے search engine visibility یہ میں نے on کی ہوئی ہے تو discovery search engine from indexing this side اب یہ ویب سیٹ کبھی index نہیں ہوگی کیونکہ میں نے ٹکمار کر دیا کہ اس کو گوگل میں index نہ کروا ہو میں نے اس کو tag ایک دے دیا kind of یہ tag میں نے اس کو دے دیا اب یہ کبھی بھی index نہیں ہوگی اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ گیس پوسٹنگ ویب سیٹ یا نارمل ویب سیٹ بلوگ بنائیں تو اس کو انچیک کر دیا کریں اور اس کے بعد سیو کر دیا کریں تاکہ آپ کی ویب سیٹ گوگل میں index ہو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ نے پرما لنکس پہ آنا ہے یہ دو چیزیں آپ ہمیشہ لازمی کیا کریں پرما لنکس میں آگے آپ نے ہمیشہ اس کو پوسٹ نیم پہ ہی کرنا ہے سم ٹائم یہ date پہ ہوتا ہے plane پہ ہوتا ہے numeric پہ ہوتا ہے month and name پہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پوسٹ نیم پہ کرنا ہے تاکہ آپ کی ویب سیٹ proper اس کا url جو structure ہے وہ اچھا بن جائے اب یہاں جب آپ کیوئی بھی ووسٹ کروگے تو وہ آپ کے title کے نیم پہ url بنے گا لنک بنے گا تو یہ لنک بسکلی mobile friendly sorry user friendly ہوتا ہے google friendly ہوتا ہے اور indexing اس کی proper اچھی ہو جاتی ہے اس کے پاس اس کو save کر دینا i think میرا کوئی internet issue ہے let me check نہیں سب ok ہے again اس کو میں refresh کر لیتا ہوں ویب سیٹ ok ہوگی اب یہ دو چیزیں ہوگی اس کے پاس ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنی گیس پوسٹنگ ویب سیٹ میں کونٹنٹ ڈالتے ہو یا اپنی ویب سیٹ میں کونٹنٹ ڈال رہے ہوتے ہو تو یاد رکھی گا کونٹنٹ آپ کا original ہونا چاہیے plagiarism اس میں نہیں ہونا چاہیے اور proper آپ کونٹنٹ ڈال اب یہ کونٹنٹ proper ہے لیکن دوسری لینگویج میں ہے ایک نمبر آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب کونٹنٹ پبلش کرنا ہے ایک تو اس کے پیراگراب چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں نہ کہ ایک دفعہ ہی سارا کونٹنٹ پیسٹ کر دینا سیکنڈ نمبر پہ آپ نے انٹرنل لینکنگ کرنی ہے اس کو لینک دے دینا ہے دوسری پوسٹ کے ساتھ دوسری پوسٹ سے یہاں پہ لینک آنا چاہیے اس طرح مکس اپ یہاں پہ لینک آپ نے دینے ہے ایکسٹرنل لینک بھی دینے ہے اور انٹرنل لینک بھی لینکس دیں گے آپ جتنے اچھے لینکس دوگے اور ریلیونٹ دوگے اس سے آپ کی ویب سیٹ کی انڈیکسنگ اتنی فاسٹ ہوگی اور اچھی ہوگی ساتھ آپ نے یہاں پہ کائنڈ آف ہیڈنگز بنا دینی ہے اور ایمیجیز یوز کرنی ہے سب سے موسٹ ایمپورٹن چیز یہاں پہ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو پیج ہے یا یہ پوسٹ ہے یہ گوگل میں جلدی انڈیکس دو تو اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کونٹنٹ کے اندر کوئی یوٹیوب ویڈیو ایمبیٹ کروا دو یوٹیوب ویڈیو ایمبیٹ کروانے سے آپ کی ویڈیو کی ویڈیو کی ویڈیو کی وجہ سے آپ کا پیج یا پوسٹ وہ انڈیکس ہوگا اس لئے آپ گیس پوسٹنگ کرواتے ہو یا ایک نارمل ویڈیو بناتے ہو جب بھی آپ کونٹنٹ ڈال دیو تو یوٹیوب کی ویڈیوز ریلیونٹ ہوں تو وہ آپ ڈال دیا کرو اس سے آپ کا پوسٹ یا پیج جوب ہے وہ انڈیکس ہو جائے گا جلدی انڈیکس ہو جائے گا یہ چیزیں آپ کی کلیر ہوگی آپ نے کونٹنٹ کے اندر اس طرح پراپر کرنا ہے اس کو اور میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن نیکس سیریز میں جب میں ایک ایسیو کی پراپر سیریز سٹارٹ کروں گا یہ کی ویڈ ریسرچ کی کروں گا تو اس میں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ویب سیٹ کیسے ریسرچ کرنی ہے کیسے کی ویڈ ریسرچ کرنی ہے نچ ریسرچ کرنی ہے اور کیسے ویڈاوڈ بیک لنگ کوئی بھی کی ویڈ آپ رینک کر سکتے ہو کس طرح کر سکتے ہو اے ٹو زی ڈیٹیل میں ایسیو سیریز میں بتاؤں گا ابھی میں انڈیکسنگ پہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں تو یہ چیزیں ہیں انڈیکسنگ کے لیے آپ نے ان چیزوں کو پراپر کر دینا ہے اب یہاں پہ کوئی لنک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو دیٹس بائی یہ ویب سیٹ انڈیکسنگ میں تھوڑا سا ایشو کرے گی لیکن اس کا سرکچر اچھا ہے اس کا ڈیزائن اچھا ہے یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد ہم نے اس ویب سیٹ کو اس ویب سیٹ کا بسیکلی ہم نے بنانا ہے سائیڈ میپ سائیڈ میپ موسٹ امپورٹر ہے جب بھی آپ کسی ویب سیٹ کو بناتے ہو اس کے بعد آپ نے سائیڈ میپ بنانا ہوتا ہے سائیڈ میپ چیک کیسے کرتے ہیں ویب سیٹ کے بعد سلیچ ڈال کے آپ نے یہاں پہ سائیڈ میپ ڈاٹ ایکزمل یہ آپ نے کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے آگیا اب ہمارا بسیکلی سائیڈ میپ بنا ہوئے کیسے بنا ہوئے ہم نے کوئی پلگن یوز کیا ہوگا یا ورڈپیس کا آٹو جنریٹیڈ ہوگا ہم نے کوئی ورڈپیس انسٹال نہیں کیا ہوگا اوثر وائز آپ یہاں پلگنز میں جاؤگے یہاں پہ آپ نے سائیڈ میپ سیمپل کر دینا ہے اور انٹر کر دیا یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ پلگنز آ جاتے ہیں جو کہ سائیڈ میپ کے ہوتے ہیں سوری سائیڈ میپ آپ نے کوئی بھی ایک پلگن انسٹال کر دینا ہے آلین ون ایسیو یا یوز کر دینا ہے یا پھر یہ آلین ون میرا فیورٹ ون ہے آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا آپ کی ویب سیٹ کے یہ سائیڈ میپ بن جائیں گے اور ایزی لی اس سائیڈ میپ کی وجہ سے گوگل کے جو کرولر آتے ہیں وہ اس سائیڈ میپ ایکزیمل کی وجہ سے فائل کی وجہ سے آپ کے سارے پیجز ہیں پوسٹ ہیں کٹیگریز ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کرے گا یہاں پہ جائے گا اور چیک کرے گا کہ آپ نے کتنی پوسٹیں کی ہوئی ہیں یہ ساری آپ کے سامنے پوسٹیں آگئی گوگل ان کو ریڈ کرے گا اور ان کو گوگل میں انڈیکس کر دے گا اب یہ ہمارا سائیڈ میپ بھی ہے کلیر ہو گیا یہ چیز بھی ہماری سالو ہوگی اگر آپ کا سائیڈ میپ نہیں ہوگا تو آپ کی ویب سائیڈ انڈیکس نہیں ہوگی یاد رکھی گا یہ چیز بھی ہمارے کلیر ہوگی اب اس کے بعد ہم نے ویب سائیڈ کو سبمیٹ کرنا ہوتا ہے گوگل ویب ماسٹر ٹول کے اندر یہ ہمارا گوگل ویب ماسٹر ٹول ہے یہاں پہ ہم جائیں گے پروپٹی میں جائیں گے اور اپنی ویب سائیڈ کو وہاں پہ سبمیٹ کر دیں گے سبمیٹ کرنے کے بعد وہ ویب سائیڈ مانگے گا کہ آپ یہاں پہ اپنی ویب سائیڈ کو ویریفائی کر لو ویریفائی کرنے کے لیے ہم اپیرنس میں جائیں گے اور تیم کی فائل ایڈیٹر میں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایش ٹی ایمیل کوڈ ہے اس کو کوپی کرنا ہے وہاں پر پیسٹ کر دینا ہے آپ یہ ایش ٹی ایمیل فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے بعد سی پینل ہے تو آپ سی پینل میں جا کے یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پر اپلوڈ کر دو تو آپ ویریفائی کر لوگے دوسرا میتھڈی ہے ہٹی ایمل کی ترو ہوتا ہے ہٹی ایمل کا یہ میں نے کوڈ کاپی کیا میں یہاں اپنی ویب سیٹ میں ورڈپیس میں دوبارہ آؤں گا اور یہاں پہ ایک فائل ہوتی ہے ہیڈر ڈاٹ پی ایش پی کے نام سے اس فائل میں میں آؤں گا اور یہاں ہیڈ ہیڈ میں نے ریسرچ کرنا ہے اور اس کے نیچے پیسٹ کر دینا یہ ہیڈ ہے بسکلی اس کے اندر ہم نے یہ کوڈ پیسٹ کر دینا ہوتا ہے اور وہ سیو کر دینا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا ورڈپیس میں تھیم ایڈیٹر میں جا کے ہیڈ کی فائل آپ کو ملتی ہے کسٹم ویب سیٹ میں آپ سی پینل میں جا کے کرتے ہو اب میں نے پیسٹ کر دیا اب یہاں سے میں اس کو ویریفائی کر دوں گا تاکہ میری ویب سیٹ ویریفائی ہو جائے آج اے ٹوزی ڈیٹیلز میں آپ کو ساری چیزیں کلیر کر دوں گا کہ بیک لنکس اس طرح انڈکس ہوتے ہیں اور ویب سیٹ کس طرح انڈکس ہوتی ہے اب یہاں پہ میری ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوگی میں اس کو go to property کروں گا یہاں پہ میں نے کچھ نہیں کرنا دو چیزیں میں نے کرنی ہے number one پہ میں نے سائیڈ میپ پہ جانا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنا سائیڈ میپ سبیت کر دینا ہے ویب سیٹ کا نام پیچھے آگیا ہے یہاں میں نے سائیڈ میپ سبیت کرنا ہے سائیڈ میپ سبیت کرنے کے لئے میں نے اسی لنک کو اٹھایا اور یہاں پہ آیا اور جسٹ میں نے سائیڈ میپ ڈاٹ ایکز ایمل کو سبمیٹ کر دیا اب یہ آٹومیٹکلی جو ہے ایکسٹرک فیچ کر دے گا اب یہاں اس نے ایرر شو کر دیا لیکن جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو یہ اگین مجھے کہہ رہا ہے کہ سائیڈ میپ ریڈ نہیں کر پا رہا اس کی ریزن یہ ہوگی کہ ہمارا سائیڈ میپ پراپر بننا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے سائیڈ میپ کا ایشو یہ ہے کہ سائیڈ میپ کا جو ایڈریس ہے وہ میں نے غلط دی ہے wp.sidemap-sidemap.xml ٹھیک ہے تو آپ کا جو جب آپ پلگین میں انسٹال کروگے کوئی بھی پلگین کروگے تو اس پلگین کی طرح آپ ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا ایڈریس کونس ہے سائیڈ میپ کا سمٹ ٹائم سائیڈ میپ کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو سبمیٹ کروا کے دیا اوریجنلی موسٹلی پلگین اس طرح کی سائیڈ میپ کی فائل بناتے ہیں ایڈریس بناتے ہیں لیکن ہماری ویب سائیڈ کا ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے ہم اس کو کر دیں گے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جا کے اس کو ریموو کر دیں گے اور یہ ہمارا سائیڈ میپ ڈیلیٹ ہو گیا ابھی ہم اگین اس کو پیسٹ کریں گے اور wp یہ ہمارا پروپر ایڈریس ہے اب ہم اس کو سبمیٹ کر دیں گے اب ہمارے صاحب نے ساری چیزیں آ جائیں گی کہ کتنا اس کے پوسٹ وغیرہ ہیں اور کتنی چیزیں ہیں still یہ اس کو فیچ نہیں کر پا رہا لیکن ہمارا بنا ہوا ہے سائیڈ میپ اس کو میں سائیڈ میپ دوسرا میں اس میں سبمیٹ کر دیتا ہوں سوری سائیڈ میپ میں آلین ون یوست کا یا پھر آلین ون ایسی او کا سائیڈ میپ ہے وہ سبمیٹ کر دیتا ہوں اس میں سم ٹائم ایشیو ہوتے ہیں کہ آپ کا سائیڈ میپ بنا ہوتا ہے لیکن still وہ اس میں ایشیو کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے پروپر ایک پلگ انسٹال کیا اور اس کے تھوہو ہم اس سائیڈ میپ کو سبمیٹ کروا رہے ہیں تو اگین ہم چیک کریں گے اس کو کہ اب یہ برک کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ آلین ون ایسی او پلگ ان ہے یہ پلگ ان آپ کو ٹائٹلز ٹائگز اور ڈسکرپشنز وغیرہ میں ہلپ فل رہے گا اب یہاں اس نے سائیڈ میپ آٹومیٹکلی بنا دیا اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ سائیڈ میپ اوریجنل سے بنا دیا اور یہ یہاں پہ ہم سپنٹ کر کے چیک کرتے ہیں کیا یہ ریڈ کر پا رہا ہے گوگل پر مستر ٹول یا یہ بھی نہیں ریڈ کر پا رہا اس کو بھی یہ ریڈ نہیں کر پا رہا اس کی ریڈن یہ ہے شاید ہم نے جنرل سے ریڈنگ والا آن آف تو نہیں کیا ہوا یہ بھی اوکے ہے اور یہ بھی اوکے ہے اگر ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ہمارا سائیڈ میپ بنا ہوا ہے لیکن یہاں پہ یہ ایرر دے رہا ہے لیکن یہ ایرر نہیں آنا چاہیے کیونکہ ایرر اس بیس پہ آتا ہے کہ جب ہمارا سائیڈ میپ نہیں بنا ہوتا لیکن ابھی ہمارا سائیڈ میپ بن چکا ہے تو یہ ایشیو نہیں آنا چاہیے اگر میں دونوں کو ڈیلیٹ کر کے ٹرائے کرتا ہوں آپ نے سیم اسی پروسس کے ساتھ اپنی ویب سائیڈ کا اپنے بلوگ جو سائیڈ میپ ہے اس کو سبمیٹ کروانے اور یہ آپ کا 100% شور ہو جائے گا میری ویب سائیڈ فریش ہے ابھی میں نے اس کی ڈومین لی سارا کچھ کونٹنٹ ڈالا سب کچھ کاپی پیسٹ کیا ہوئے تو ہوپ سو کچھ پلگ ان ایشیو یا کچھ کوڈ کی ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایرر دے رہا ہے برحال جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اوپن سائیڈ میپ یہاں اوپن کرتے ہیں تو سائیڈ میپ ہم بانا رہے پاس اوکی آ رہا ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے اور یہاں پہ پوسٹ کے سائیڈ میپ بھی بنا ہوئے ہے اور پوسٹ کا ایکزیمل سائیڈ میپ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی اتنی پوسٹیں ہیں اور وہ ساری سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا سائیڈ میپ اوکی ہے لیکن ویب ماسٹر ٹول میں فیچ نہیں کر پا رہا فیچ میں ایشیو آ رہا ہے لیکن وہ چوبیس گھنٹوں کے بعد دوبارہ گین میں اس کو پبلش کروں گا یا سبمنٹ کروں گا تو وہ ایشیو سالو ہو جائے گا اس کا اتنا ایشیو نہیں سم ٹائم ہوتا ہے اس میں فیچنگ ایشیو آ رہا ہوتا ہے کہ سائیڈ میپ کو فیچ نہیں کر پا رہا برحال یہ ایک چیز آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ کی ویب سیٹ انڈیکسنگ جو ہے بسیکلی وہ فاسٹ ہو جائے گی اور انڈیکسنگ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کی پیجیز آپ کی پوسٹ آپ کی ساری چیزیں اس میں آپ کو روبوٹ کا بھی میں نے بتا دیا آپ نے جو ریڈنگ میں جا کے آپ نے وہ روبوٹک والا کام کرنا ہے کہ اس کو انچیک کر دینا ہے اب آپ کی ویب سیٹ میں کوئی بھی ایشیو نہیں ہے اور انڈیکسنگ کے لیے یہ پراپر ریڈی ہے اور آپ اس پہ فریش اور اپڈیٹک کونٹنٹ ڈالیں گے تو یہ ساتھ ساتھ انڈیکسنگ سٹارٹ ہو جائے گی میری یہ فریش ویب سیٹ ہے نہ اس میں کونٹنٹ اوریجنل ہے نہ اس میں لائک ایمیجز پراپر ڈالی ہیں یہ سارا کاپی پیسٹ کونٹنٹ ہے اور کسی اور لینگویج میں ہیں تو دیٹس پائے یہ ابھی انڈیکس نہیں ہوگی لیکن جب اس میں پراپر میں کام کرنا سٹارٹ کر دوں گا آفٹر فیو ڈیز تو یہ اس کی ویب سیٹ کی جو انڈیکسنگ ہے وہ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ بیسیکلی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بلوگ بناتے ہو ویب سیٹ بناتی ہو تو آپ نے انڈیکسنگ کے لیے یہ سارے کام پہلے کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اس میں پلاس پوائنٹ آپ کو بتا دوں فور ایکزمپل آپ کا کوئی چینل ہے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ٹھیک ہے آپ نے اپنے چینل پہ جانا ہے اور یہاں پہ اباؤٹ میں ایک آپشن ہوتا ہے لنک کا آپ نے یہاں پہ یہ لنکس جو ہیں بیسیکلی یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کا لنک لگا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کائنڈ آف ایتھورٹی تھوڑی سی بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ آپ نے پلاس پوائنٹ یہ کرنا ہے فور ایکزمپل آپ کی آپ کی جو ویڈیو سوری ویب سیٹ ہے اس پہ آپ نے کوئی چینل بنائے ہوئے ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ جانا ہے اور یہاں پہ دسکرپشن میں فرسٹ لائن کے بعد سیکنڈ لائن پہ آپ نے اپنا ویب سیٹ کا لنک پیسٹ کر دینا ہے اس سے بھی آپ کی جو انڈیکسنگ سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی فرسٹ ہو جاتی ہے یہ بھی ایک پلاس پوائنٹ ہے آپ ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈالیں اور چینل کے جو افیشل چینل ہے وہاں پہ اب آؤٹ میں بھی اپنی ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ ڈال دیں اس کے علاوہ آپ جب بھی پوسٹ کریں گے یہاں پہ کوئی بھی پوسٹ کریں گے تو وہاں سے آپ ویب سیٹ یوٹیوب کی ویڈیو امبیڈ کرو اپنی نہیں ہے اپنا چینل نہیں ہے تو آپ یوٹیوب میں سرچ کر کے کوئی بھی ویڈیو ہو آپ اس کو اس کو یوز کرو اور اس کو اپنے پیجز میں پوسٹ میں امبیڈ کرو اس سے بھی آپ کی انڈیکسنگ فاسٹ ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپ نے کلیر کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی ویب سیٹ سلو سلو فاسٹ ہوگی لیکن یاد رکھئے گوگل اسی ویب سیٹ کو زیادہ سے زیادہ انڈیکس کرتا ہے جلدی انڈیکس کرتا ہے جس کا کونٹنٹ فریش ہو پلیجیریزم زیرو ہو اور کونٹنٹ اپ ٹو ڈیٹ ہو اپ ٹو ڈیٹ چیزیں ڈالتے رہیں اور آپ کی ویب سیٹ کی انڈیکسنگ سپیڈ فاسٹ ہوتی جائے گی اس کے علاوہ آپ جاتے ہیں نیکسٹ پہ جاتے ہیں کہ بیکلنگس انڈیکسنگ کا کیا پروسس ہوتا ہے بسیگلی کہ بیکلنگ کس طرح انڈیکس ہوتے ہیں بیکلنگس انڈیکسنگ کے سب سے پہلے میتھڈ یہ ہے کہ آپ کے فار ایکزمپل آپ کے پاس بلک میں بیکلنگس ہیں فار ایکزمپل آپ کے پاس بیس سے تیس بیکلنگس ہیں اب وہ انڈیکس نہیں ہو رہے ہیں اب اس کو کیسے انڈیکسنگ کروانا ہے اس کا سب سے پہلا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بیکلنگس بنا لیے اس کے بعد آپ نے بلوگر پہ جانا ہے بلوگر پہ آپ نے ایک سیپریٹلی بلوگ بنا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی بلوگر پہ جا کے کوئی بلوگ بنا دینا ہے اور اس کی نیو پوسٹ میں جا کے وہاں پہ آپ نے یہاں پہ سارے لنکس پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو پبلش کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا جب یہ بلوگ کا یہ پوسٹ یہ پیج انڈیکس ہوگا آٹومیٹکلی کرولر آکے اس کو ریڈ کرے گا آپ کی پوسٹ کو اور ساتھ ہی ریڈ کر دے گا سارے آپ کے بیکلنگس کو تو وہاں سے آپ کے بیکلنگس انڈیکس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے پلس سیکنڈ نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فر ایزمپل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بلوگرز ہیں جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایڈیوکیشن ویب سائٹس میں یا دوسری کمنٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں جس میں بہت سارے کمنٹس کیے جاتے ہیں تو آپ نے ان کمنٹس والی ویب سائٹ میں بھی جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے سیمپلی فر ایزمپل کس طرح کمنٹ والی ویب سائٹس سرچ کرتے ہیں site.edu edu add a comment اس طرح آپ ریسرچ کر سکتے ہو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ایڈیوکیشن ویب سائٹس آ جاتی ہیں اور یہاں پہ one by one open کر کے فر ایزمپل آپ اس کو بھی remove کر سکتے ہو اب آپ کے پاس ساری بلوگر بلوگ سپورٹ کی ویب سائٹ آ گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے one by one ایک ایک open کریں اور open کر کے چیک کریں کہاں پہ کمنٹ کا option آ رہا ہے جہاں بھی کمنٹ کا option آئے گا آپ نے سارے جتنے آپ کی back links ہیں ان کو آپ نے post کمنٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ جتنے back links ہیں وہاں ان کو publish کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا بلوگر میں جب بھی crawler آتا ہے تو آپ کی back links ہیں وہ automatically index کر دیتا ہے ان کو read کرتا ہے اور ان کو بھی index کر دیتا ہے اس طرح آپ کے back links بھی کمنٹ کے طرح بھی index ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ جب web 2.0 بناتی ہیں بلوگر پہ کوئی بلوگ بناتی ہو تو یہاں بھی ایک ایک link دے دیا کریں اپنے back links کا تو وہ جب بھی index ہوگا تو اس سے بھی آپ کی authority بھی بنے گی اور وہ index بھی ہو جائیں گے اس کے بعد last one یہ ہے کہ social media آپ نے back links بنا دی بنا اپنے اس اکاؤنڈ میں جب بھی tweet کرنا ہے تو tweet میں آپ نے تھوڑا سا content ڈالنا ہے ساتھ نیچے جس facebook link ڈالا ہوئے انہوں نے اسی طرح آپ ساتھ ڈال دینا ہے اپنی website link یا backlinks ڈال دینا دو تی اس سے یہ ہوگا تو twitter کے through آپ backlinks compare to blog spot ہوگی یا دوسری comment options ہوگئے اس کے علاوہ آپ پینٹرس میں جائیں گے پینٹرس میں جا کے آپ اپنی sharing کر لیں اپنے backlinks اپنی website share کریں facebook پہ share کریں اور انسٹا پہ share کریں تو اس طرح آپ کے backlinks ہیں یا websites ہیں ان کی index ہو جائے گی تو یہ basically method سے کچھ کے website کو index کیا جاتا ہے اور جو blogger پہ blog ہوتی ہیں یا blog website ہوتی ہے custom website ہوتی ہے یا wordpress website ہوتی ہے ان کو کس طرح index کیا جاتا ہے تو index ing کی یہ method سے اس کے گوگل کی API use کریں گوگل کی API ہے index API اس کو wordpress website میں ہم use کریں گے اور اس کے بعد ہماری indexing speed ہے وہ اور تیز ہو جائے گی آج کے لئے اتنا ہی تھا کوئی question کوئی کیوری ہو آپ comment میں اپنی ویب سائیڈ میں اور comment میں ضرور بتائی گا آپ کون سا issue اس میں face کر رہی ہو اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری اچھی لگی